بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے خواب جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرؤیہ الصالح من اللہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور رؤیہ السوء من الشیطان اور برے خواب شیطان کی طرف سے جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اچھا خواب آئے حدیث کہتی ہے جو اصلاح کرنا چاہتا ہے جو عالم ہے اس کو بتاؤ عام شخص کو نہ بتاؤ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے خواب کے جب بیداری ہو بائیں طرف مو کر کے دین ملپہ تتکارو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو اور اللہ کی دیوی توفیق سے صدقہ کر دو اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے اور کچھ اغاث احلام ہوتے ہیں سارا دن جو انسان نے دیکھا اور اگر اس کے سٹمچ میں کوئی پرابلم بن گی تو وہی ساری باتیں رات کو عود کر رہا تھیں وہ بندہ سمجھتے خواب آ رہی وہ خواب نہیں آ رہی وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے وہ انسان سمجھتے شاید خواب آ رہی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے فَلْيَلْعَقَهَا أَوْلِيُّلْعَقَهَا یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو مومنوں کو تو چودہ سو سال پہلے سمجھ آئی تھی اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی بیماری بھی ہے زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے مردوں کو کم لگتی ہے ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذینی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے سوچ کر دھارہ جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے وہ مرض ہے سفراوی اور سوداوی مرض سفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے دکیاں کھا رہا ہے دریا نظر آ رہا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سامپ نظر آ رہے ہیں اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے جو جسمانی کمزوری ہے کہ خلل ہے سٹمک میں ایک نہیں بیسی نہ سی پرابلنز بیدا ہو جاتی ہیں اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا چاہئے اللہ کیسول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کو چاٹ لیا کرو اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی پر سفراوی صداوی اسے مرض نہیں رکھتی آج جو نیو سرچ آئی ہے اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ سفراوی اور صداوی مرض نہیں رکھتی تو بات خوابوں کی کر رہے تھے بساوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان پر آکھ کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہیں جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں یہ بڑی مہم بات ہے جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے چھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں اس لیے اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی تفیق دے اور نین میں بھی سچ بولنے کی تفیق دے